انہوں نے بے شک ایک سیاسی سیج پر ایمینے کی سیج پر ہوتے ہوئے بھی وہ قمٹس دیئے کہ جو کوئی سچا اور دلیر انسانی دے سکتا ہے جیسے کہ مرشقہ قبلہ سید عقیل ایم شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ غازی صاحب نے جب اپنا انداز عشق دنیا کے سامنے پیش فرمایا آپ نے جب اس شاکر رسول کو واصل جہنم کیا تو آپ یقین مانئے ہیں کیونکہ ہمارے شہر بھی اور ہماری اپنی بات بھی تو ہم سے زیادہ اس پوری تاریخ تحریف کو کون جان سکتا ہے وہ صاحب میں نے تو چار سال پہلے جو کتاب لکھی اس میں نے ایک ایک آدمی کا جو اس رخ سے پہلے کا کردار تھا وہ سب لکھا یہ نہیں ہے کہ آج میں کہہ رہا ہوں ہم نے پہلے جو حقائق تھے وہ بہت سارے لکھ لیے تمام علماء میں میرا جنلہ اپنے پھلے والے میں میں نے لفظ کیا بولا مغرب کے ساتھ چاہے وہ سیاستہ چاہے وہ مذہبی لوگوں ویسے وہ مساجد میں آن ٹائم لبیت یا رسول اللہ کہنے والے ان غیور سنیوں کی جس شخصیت نے صحیح رہنوائی کی وہ شخصیت ڈاکٹر اب الخیر زبیر کی ہے کہ جب ان سے عامد میر نے اپنے پرگرام میں پوچھا تھا کہ آپ سنہ پچھا وہ ایک اور عامد میر صاحب کے ایک پرگرام تھا اس میں بھی بات میں رہنے تھا اور جب اس ٹیلیلیم کے پروگرام میں انکر نے پوچھا کہ ہاں آپ کیا کہتے ہو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی زبان لڑھ کھڑا جائے گی کہ وقت کا گورنر واسکر جنم ہوا ہے ایسے موقع پر بڑے بڑوں کے پون پنگوں پہ تھے ان کے سیل میں تھا کہ شاید یہ بھی ان دوسروں ہی طرح اپنی زبان کو بات کر کے اٹھے لے انہوں نے بڑے کم طواب سے کہا اے کیا آپ چکتے ہو اس پر زیر آباد کی شاید مٹھائی کی دکانوں سے دکانوں سے مٹھائی خطا ہو گئی ہے آشان رسول یا ہمیں کھائی آباد رہے ہیں یا بھنگے کر رہے ہیں ان ممتاز قادری نے گورنر نہیں گستہ ہے رسول اللہ سے جانم کیا ہے اور یہاں ایک بات اور میری درستی اپنے زینوں میں ڈال دی میں آدھے ہوں آپ کے گستہ ہو جواب دینے کے لیے ادراتِ گرامی تو اس لیے میں دل کی کہلائی سے اس دن سے میرے دل میں ان کا بہت عدب ہے بہت احترام ہے ایک دفعہ آپ میرے شہر میں میری مسجد میں بھی حضور تشریف لے گئے تھے غازی صاحب کے گھر میں ہم لوگ رہے ہیں تو میں نے وہ جو ورستگی اس شخص کے اندر دیکھی ویسے وہاں بہت سارے لوگ سیاسی آتے تھے اب تو بہت ہی آ رہے ہیں اور یقین کی دیئے کہ وہاں تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہاں حضور کے نام پہ کون آ رہے ہیں اور اس وقت ابھی ووٹ کا چکر شروع ہو گیا ووٹ کے نام پہ کون آ رہے ہیں چونکہ ابھی تو کہنا شروع کر دیئے لوگوں نے کہ نیچل الیکشن غازی صاحب کے نام پہ ہم لڑیں گے تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے جب یہ کوئی سلسلہ لوڑ ووٹ کا نہیں تھا میں نے اگر غازی صاحب کے گھر کے درو دیوار کو چھو چھو کر آنسو باتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا پریئے ڈاکٹر ابو الخیر زبیہ صاحب مجھے یاد ہے کہ ان کے سامنے جب گھر والوں نے چائے لاکر رکھی ان کے آنسو کے تطرے اس چائے میں کرے اور یہ کہہ رہے تھے بزرگوں سے غازی صاحب کے کہ غازی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں چائے پی رہا ہوں یہ اس کو کائنات کا بڑا قبر رکھ پی رہا ہوں جو مجھے مجاہد آئے مجاہد اور عاشق رسول کے غزے میں گرائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کا سایا ان مجاہدوں کا سایا تعدیر اہل سنت کے سروں کے سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے